السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین ایک سوال ہے کہ غسل خانہ میں یا دریہ میں یا طلاب میں برہنہ ہو کر یعنی ننگے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے اسی طرح غسل کی وضو سے نماز ہوگی یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب غسل خانہ کی دیواریں بڑی بڑی ہو کہ بے پردگی کہیں سے نہیں ہوتی تو اس صورت میں برہنہ ہو کر نہانا درست ہے اگر جہ چھت نہ ہو اور اسی طرح کوئی دریہ میں یا طلاب میں نہا رہا ہو یعنی ایسی جگہ نہا رہا ہو جہاں کوئی موجود نہ ہو تنہا ہو تو وہاں پر بھی برہنہ غسل کرنا درست ہے مگر افضل اور اولا یہ ہے کہ برہنہ ہو کر یعنی ننگا ہو کر نہ نہائے تہبن اوگرہ کچھ باندھے اور جہاں پر کوئی آدمی موجود ہو وہاں پر گھٹنوں سے نیچے تہبن باننا ضروری ہے برہنہ غسل کرنا درست نہیں ہے ہاں گر کوئی نہا رہا ہو ایسی جگہ جہاں پر کوئی موجود نہیں لیکن کسی کے آنے کا خطرہ ہے اندیشہ ہے تو وہاں پر بھی تہبن اوگرہ باندھ لینے چاہیے اور غسل کے وضو سے نماز پڑھنا درست ہے الگ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حوالہ فتوہ دار العلول جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو اٹھتر مراقل فلاح صفہ نمبر سنتانوے اے ستاون اور احسن الفتاوہ جل نمبر دو صفہ نمبر اکتیس تتتتتت